حسینیت زندہ بات یزیدیت مرد بات یزیدیت مرد بات رائے خشنودی محمد و آل محمد بابا عزیبران صلوات اللہم اللہ صلی علیہ وسلم عمل و آل محمد و عجل فرجح سورہ الفاتح اللہم اغفر المومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والأموات تابع بيننا و بينهم بالخيرات انك سميع المجیب الدعوات و انك قاضی الحاجات و انك لجعلت لكل شيء قدرا ان اللہ و ملائکتہ يصلون على النبی یا ان اللہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ اللہ صلی علیہ و محمد و آل محمد و عجل فرجح اعوذ باللہ الصمیع العلیم من الشاتوان اللہ الرجیم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ اشرف الانبیاء والمرسلین و عالی الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ زینہ ازہب اللہ عنہم الرجیم و تحرہم تطہیرہ اللہ صلی اللہ محمد و عالی محمد محمد اشترہ 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 محمد انبیاء اللہ الرحمن الرحیم ویزب تلا ابراہیم ربو بے کلمات وعدم اللہ قال انی جائلو قال لنا سے اماما قال و من ذریعتی قال اللہ ینالو اہد الظالمین سالوات پڑھ اللہ اللہ سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلا کے کائنات ویق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ ماسومین میں عجل جزیل کے ساتھ قبول کریں جن حضرات نے آپ کے سامنے مجھ سے پیشتر مسائب اور فلائل اور منع کے بہل بیت پیش کیے خلا کے کائنات ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کی ان گل ہائے عقیدت کو عجل جزید کے ساتھ قبول فرمائے گا اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زہمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماک فرمائیں گے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے چند اقفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا وَعِذِبْتَلَا عِبْرَا عِبْرَحِيمَ حضرات عبراہیم وہ وقت کس طرح فراموش کر دیا جائے جبکہ عبراہیم کو اس کے رب نے چند علمات کے ساتھ آزمایا فَحَتَمَّهُنْ حضرت عبراہیم اس امتحان میں کامیاب ہوئے فرمایا اِنی جائلوں کا لِن ناسِ امامہ اے عبراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بناتے ہیں قَالَوَ مِن ذُرِّيَتِ قَالَ مَعْبُود میری اولاد اور میری ضروریت کے معاملے میں کیا خیال ہے حکم ہوتا ہے عبراہیم مطمئن رہیے مگر یہ بھی واضح رہے لا يلالو اہد الظالمین میرا یہ اہد امامت ظالموں کو ہرگز نہ پہنچے پائے یہ حسادہ سلبوں میں مفہوم اس آیت کا جو رات بھی جلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور آج بھی آپ کے خدمت میں جلاوت کی سب سے پہلے میں سلسلے میں عرض کروں کہ اللہ و تبارک و تعالی جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہوتا جس طرح عمومی طور پر امتحان کا سمجھا جاتا ہے ہمارے ہاں جب امتحان ہوتا ہے کسی سٹوڈنٹ کا کسی طالب علم کا اس نے مثلا پانچویں جماعت میں سال برز اور سبق حاصل کیا اب ممتہن آکے اس کا امتحان لیتا ہے کہ اسے سال برز نے پڑا یہ اب چھتی جماعت کے لائق ہے یا نہیں یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں امتحان اور پنسفہ امتحان مگر اللہ اس کی تو ذات ہی این علم ہے جو جانتا ہے کہ جس آدمی کی بات ہو رہی ہے وہ اس منصب کے لائق ہے یا نہیں اس عوضے کے لائق ہے یا نہیں وہ یہ کام اسے نہ انٹرویو کی ضرورت ہے نہ اختبار کی ضرورت ہے نہ امتحان کی ضرورت ہے مگر پھر بھی امتحان ہی سے بتاتا ہے اس کے یہ معنی ہے اللہ موتالے امتحان نہیں جس کا امتحان لے رہا ہے اس کی عظمت بتلانا مطلوب اور دوسرا یہ ہے کہ جس کا امتحان لے رہا ہے لوگوں پر اس کی حجت تمام کرنا مطلوب اور اسی طرح ایک اور چیز وہ بھی زمنہ نارض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں لوگ کہتے ہیں پیغمبر کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیجئے جب اللہ امتحان لیتا ہے تو وہ مہتاج امتحان نہیں ہوتا جب نبی مشورہ لیتا ہے تو وہ مہتاج مشورہ نہیں ہوتا ہے وہ ان کا مشورہ لے کے ذرا ان کی احترام اور ان کی عظمت دنیا پہ واضح کرنا چاہتا ہے ورنہ قرآن کے یہ لفظ نہ ہوتے اے حبیب شابر ہم فیلامر انہیں معاملات میں شریک کیجئے مشورہ کیجئے مگر آگے لکھا ہے تم ان کے مشورے کے مہتاج نہیں جب عظم ترخت توقع اور دیسری چیز جو بیان سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں میں وہی سے انشاءاللہ شروع کروں گا جہاں پہ رات بات پہنچی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم کا امتحان لیا اللہ نے ابراہیم کو عبد خاص بنایا قبل اس کے کہ اسے نبوت پہ فائز کرتے اور اسے نبی بنایا پیشتر اس کے کہ اسے رسالت پہ فائز کرتے اور رسول بنایا قبل اس کے کہ اس کے پہ خلت اسے عطا کرتے مگر نبی بنائے گئے عبد خاص بنائے گئے رسول بنائے گئے اور پھر خلت کے درجے پہ فائز ہوئے اللہ نے امتحان نہیں دیا توجہ ہے اللہ نے امتحان نہیں لیا یہ جب امامت کے لیے بات چلی تو فوراں کہا امتحان دینا پڑے گا لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی سے زیادہ سیانہ کون اس سے زیادہ سمیدار کون ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جب سلسلہ وی و تنزیل منقطع ہو جائے گا آسمان سے خبریں آنا بند ہو جائیں گی لوگ گھروں میں امام نہ بنانا شروع کر دیں لوگ گھروں میں امام نہ بنانا شروع کر دیں ابراہیم جیسی ہستی کو امامت بنا دینے سے پہلے ایک امتحان سے آزما کے عظمت ابراہیم بھی واضح ہوگی ابراہیم کا سکہ بھی دنیا پہ بیٹھ جائے گا اور حضرت ابراہیم کا مقام و منظلت بھی واضح ہوگی اور لوگوں پہ حجت بھی تمام ہوگی اور یہ بھی پتا چلے گا کہ اگر امام بننا ہے تو پھر ایسے گھر گھر میں بنانا نہ شروع کیجئے گا کس طرح ابراہیم کا امتحان ہوا مال کا امتحان جذاب جان کا امتحان کہ یہ ایک امتحان اگر آپ وہ فیرس بلالہ کریں تو بہت طورد ہے میں آپ اس سلسلے میں زیادہ وقت نہ دوں آن آپ حضرات کا مگر جو لوگ عمومن بیان نہیں ہوتی ہے وہ یہ اللہ نے جتنے امتحان دیئے ابراہیم کے وہ سب اس کے بعد ابراہیم کو واپس کر دیئے توجہ ہے مال کا امتحان لیا حضرت ابراہیم کا بہت بڑا ریور تھا بیڑیں بکریاں گائیں اور ایک مرتبہ وہ چراغاں میں چراغ رہے تھے اور دور ایک جانب دیکھا ایک سفید پوش انتہائی وجی جوان وہ یہ کہہ رہا ہے سبوہن قدوسن رب الملائکہ تورو فوراں اس کی طرح متوجہ ہوئے اور کہا یہ تو میرے رب کا قصیدہ ہے یہ تو میرے اللہ کی شان ہے یہ تو میرے اللہ کی شان ہے اس تک چلتے ہوئے گئے اور کہا اے بھائی آپ کس کا قصیدہ پڑ رہے ہیں میں یہ جانتا ہوں کہ یہ میرے رب کا قصیدہ ہے مگر جس طرح آپ نہیں کہتے زاکر کو کہ سائن بڑا کے حضرت ابراہیم کن کو مصرہ پسند آیا کہا اے عمد خدا اگر تم یہ پسند کرو کہ یہ ایک مرتبہ پھر کہو گے میں یہ آدھا اے ریوٹ تجھے دے دوں گا آدھا ریوٹ تجھے دے دوں گا اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا سبوہن قدوسن رب الملائکہ تورو کہا یہ آدھا آپ کا ہوا اب جب آدھا کہتے ہیں ایسا کرو ایک مرتبہ پھر پڑو اور یہ باقی ریوٹ بھی لے لیجئے چنانچہ اس نے پھر کہہ دیا سبوہن قدوسن رب الملائکہ تورو کہا یہ باقی بھی لے لیجئے اب وہ سارا ریوٹ دے کے چلنے لگا فورا دل میں خیال آیا سفید بوش معلوم ہوتے ہو کوئی نفیس امیر شریف معلوم ہوتے ہو یہ بیڑے بکریاں چرانا لگتا ہے تیرے بس کا روگ نہیں ایک مرتبہ پھر کہو تمہیں ایک چروائے کی ضرورت ہوگی میں وہ چروائے سوجہ ہے میں وہ چروائے بھی پروائیڈ کر دوں گا چنانچہ اس نے ایک مرتبہ پھر کہا سبوہن قدوسن رب الملائکہ تورو کہا میں اب آپ کے ساتھ غلام بیدان ہوں الغلام وما فی یدہی لے مولا ہو غلام اور غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہوتا ہے جبرائیل نے پرٹ کے کہا میں تیرا انتحان لینے کے لیے آیا تھا اللہ کے ہاں سے نہ مجھے مار کی ضرورت ہے نہ ریوڑ کی ضرورت ہے تجھے بشارت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اس پرچے میں پاس توجہ سرواز پڑھ لیں بلندوہ سے محمد آپ بھگرائے اور تکے زمین ایک مرتبہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے اور امیشہ دستور تھا کہ کھانے کے وقت کبھی کھانا اکیلے نہیں کھاتے تھے کسی مہمان کا انتظار کرتے روڈ پہ سڑک پہ چلے جاتے کسی گزرنے والے مسافر سے کہتے آئیے کھانے کا وقت ہے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں یہ ہمیشہ سے حضرت ابراہیم کا وطیرہ تھا آج اس انتظار میں تھے کہ کھانا تیار ہو وہ کسی کا انتظار کریں اور یا اکیل جا کے سڑک پہ کھڑے ہوں مگر یہ کھڑا ایک دھماکے سے دروازہ کھلوا نہ کسی نے السلام اور ریت کہا نہ کسی نے اجازت پانگی نہ کسی نے دکل باب کیا ایک نوجوان دروازہ سے اندر داخل ہو گیا دیکھ کے احران ہو گئے کہ نہ اس نے پوچھا نہ اس نے اجازت تھی یہ اکا یک آپ نے دروازہ اپنے ہاتھوں سے کھوڑ کے اندر آ گیا اس سے پوچھا بھائی آپ اندر تشریف دے آئے مگر کس کی اجازت سے آئے ہو کہا گھر کے مالک کی اجازت سے توجہ رہے گھر کے مالک کی اجازت سے اب یہ نہیں کہا کہ دھر کا مالک تو میں ہوں سمجھ گئے میں یہاں آرزی چھہ رہا گیا ہوں مالک کوئی اور ہے مالک کوئی اور ہے ہاں بہت اچھے تو پھر کیسے آنا ہوا وہ کہتا ہے میں آج آپ کو ایک خبر دینے آیا ہوں اللہ نے ایک ہستی کو اپنا خلیل کیا ہے بھئی یہ آپ کو بتانا ہے کتنا ہے وہ عظیم ہستی جسے اللہ نے خلط پر فائز کیا کہا اے عبدالخدا اگر تو مجھے اس خلیل کا ایڈریس بتا دے میں جا کے اس خلیل کی ساری زندگی خدمت کروں گا نوکری کروں گا ٹیوٹی دوں گا جبرائیل کہتے ہیں نہیں وہ کوئی اور نہیں وہ آپ کی خرق سلوات پڑھ لیں بلند اللہ یہ خذکرہ ہے ملتو ابیکم ابراہیما ہوا سماکم البسرمین یہ ذکر جو کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ آپ کے جد ابراہیم ہی کا ہے جس نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا کہ تم مسلمان سلوات پڑھ لیں بلند اللہ سے جس نے آپ کو یہ نام دیا تھا کہ تم مسلمان ہو عزیزانِ گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی تھا بھائیویں یہ بھی پتا چلیا پرچا امتحان تھا اور لوگ کہتے ہیں اللہ نے حضرت ابراہیم سے مال کا امتحان لیا جو جو امتحان لیا امتحان میں پاس ہوئے مگر اس وقت وہ ساری چیزیں اس کو واپس ملی مگر جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا امتحان ہوا اللہ نے کوئی چیز واپس نہیں کی وہ سب قبول کر لی اگر اس کی وجہ کیا ہے آپ سلوات پڑھیں میں عرض کرتا ہوں میں عرض کرتا ہوں آپ کے خدمت میں جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا یہ آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے کہ اللہ نے جب کائنات کو شروع کیا تھا سب سے پہلا بندہ جو آیا اسے خلیفہ بھی کہا گیا نبوت پر فائز کیا گیا آدم سے لے کے حضرت نو تک نبوت کا سلسلہ چلا جب نو آئے پھر ساتھ رسالت شامل ہو گئی شارعہ لکم مردین امام وصہ بہی نو شریعت بھی شامل ہو گئی نو کے ساتھ اور جب نو سے لے کے ابراہیم تک سلسلہ چلا نبی بھی آئے رسول بھی آئے مگر امام کوئی نہ تھا حضرت ابراہیم پہلے امام ہیں تو چونکہ جب ابراہیم دنیا میں آئے اس وقت امامت کا بچپنہ تھا اور یہ کتاب دنیا سے نہیں کتاب زندگی سے آپ پڑھ لیں آپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ ہو وہ بڑے شوق سے مٹھائی کھا رہا ہے آپ نے اس کو مٹھائی دا کے دی وہ کھا رہا ہے آپ اس بچے کے قریب موں لے جا کہتے ہیں بچے ہمیں بھی تو کلاو وہ دنہ سا بچہ چھوٹی چھوٹی انگلیوں میں تھوڑی سی مٹھائی دے کے آپ کے موں کے قریب کرتا ہے عزیز آنے گرامی اگر آپ چاہتے کھا بھی جاتے مگر نہیں نہیں آپ نے وہ مٹھائی کھائی نہیں اس کا ہاتھ پکڑ کے الٹا موڑ کے کہا ہے اسی کو کھلایا اور اس کے موں پہ بوسہ دے کے کہا ہم خوش ہو گئے ہم خوش ہو گئے ہم جو سپانا چاہتے ہیں ہم خوش ہو گئے کتنا اللہ کریم ہے آپ نے اپنے بیٹے کا موں چھوما اللہ نے آپ کو لیکی دے دی سواب دے دی آپ کا یہ عمل عملِ آسن کہا گیا آپ بیٹے اپنے کا موں چھوما رہے ہیں اللہ کہتا ہے یہ تیرا بیٹ آباد میں ہے میرا آپ پہلے سلوات پڑ لیں بلندوات ایسا ہی ہے نا ایسا ہی ہے چھوٹے سے بچے کو جب آپ وہ مٹھائی کر دینا واپس کرتے ہیں مگر وہی بچہ جب تیس برس کا جوان ہو جائے اب عزیز آنگرہ میں ایسا نہیں ہوتا جو بھی بچہ را کے دے میرے بچے نے مجھے گھڑی را کے دی میں بیان بھی کرتا ہوں اور میں نے قبول بھی کی فخر بھی کرتا ہوں ایک بچے نے مجھے چشمہ را کے دیا میں نے قبول بھی کیا بیان بھی کرتا ہوں اور فخر سے کہتا ہوں میرے بیٹے نے یہ چشمہ مجھے دیا میرے بیٹے نے یہ گھڑی دی بیان بھی کی جاتی ہے بات اور فخر بھی کیا جاتا ہے حضرت ابراہیم کے زمانے میں امامت کا بچپنا تھا حسین تک پہنچتے پہنچتے امامت جوان ہو آج آج آلہ امام تک پہنچتے پہنچتے حسین تک پہنچتے پہنچتے امامت جوان ہو گئی عزیزانِ گرامی اور پھر امامت ایسے نہیں ملتی امامت ملتی ہے جب اپنے بیٹے کی گردن پہ چھوڑی رکھی جائے اور وہاں سے یہ آواز آتی ہے وَنَا دَيْنَا هُوَ اَنْجَا عِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْ تَرْوَيَا یہاں بات رات پہنچی تھی ہم نے اسی وقت پکار کے کہا عبراہیم کون خواب سچ کر دکھایا یہ ہماری مرضی ہے وَفَدَيْنَا هُوْ بِزْرِبْهِ نَزِيم ہم نے اسے آخری زمانے تک کے لیے موقع کر دیا اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک فیدیہ لے دیا اب عزیزانِ گرامی آپ میری طرح متوجہ رہیں جب عبراہیم نے اپنی پٹی کھو دی ہو گی ہاتھ اپنی آنکھوں پر سے دیکھا بیٹا تو سامنے بیٹا ہے اور دمے کی گرمن پر چھوڑی چل چھوڑی ہے تو اس وقت بے سافتہ کیا کہا ہوگا یعنی آنکھ رامی بلکل گھوڑ کے بیٹے سے نہیں چمٹ گئے بلکہ کہا ماغود میں امتحان دے رہا میں امتحان دے رہا تھا کیا میرے عمل میں کوئی کجی ہے ہاں نہیں تیرے عمل میں کوئی کجی نہیں ہم نے تیرے عمل کو آسان طریقے سے قبور کر لیا اور ثبوت اس کا یہ ہے میرے پیغمبر نے کہا تھا میں دو زبی ہوں کا بیٹا تو وہ جو ہے سلوات پڑھ لیں یہ روزانہ کرتے رہا کریں اور ہر حال میں جاری رکھیں یہ سلسلہ مجالس اہل بیت علیہ السلام کا اس لیے کہ یہاں الفہ بیٹ سے لے پی ایش ڈی تک تعلیم دی جاتی ہے یہ ہے انہاں آل محمد کا اگر اس کو ہم سے بھی بہتر جانتے ہیں مگر ایسے بچے بھی مجلس میں موجود ہوتے ہیں جنہیں بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا تو بتدریج ان کی تربیت بھی ہوتی جاتی ہے تعلیم بھی ہوتی جاتی ہے کہ جو پیغمبر نے فرمایا تھا میں دو زبی ہین کا بیٹا ہوں ایک زبی تو وہ ہے جس کی گردن پہ چھوڑی آئی دوسرا زبی کون ہے اور عزیزان گرامی اگر علی ابن عبی طالب توجہ علی ابن عبی طالب انیسویں رمضان کو زخمی ہو کے اکیسویں رمضان کو شہید نہ بھی ہوئے ہوتے میں پھر بھی علی کو شہید ہی کہتا شب حجرت کے بعد میں انہیں شہید ہی کہتا اگر اسمائیل کی گردن پہ چھوڑی پہنچے وہ زبی اللہ کہنا سکتا ہے ہمیں سانی رات تلواروں پسائے میں اگر اسمائیل اور ایک زبی ہے حضرت عبد المطلب نے یہ منت بانی تھی اگر اس نے گھبرائیت ہو نہیں اچھائی کیسے سلوہ پڑھیں مجھے یقین ہو جائے آپ گھبرائی نہیں حضرت عبد المطلب نے جو پیغمبر کے دادا حضور ہیں انہوں نے منت بانی تھی اگر اللہ مجھے دس بیٹے دے گا میں ایک بیٹا اس کی راہ میں قربان کروں گا اور یہ اس قسم کی منتیں حضرت مریم کی ماں نے منت بانی تھی رب انی نظر تو معافی بطنی اور ادھگار جو کچھ میری شکم میں ہے میں نے منت بان لی اور وہ منت اللہ نے قبول بھی کر لی بے قبول لینا حسن بہترین طریقے سے قبول کر لی یہ نہیں کہا پر ادھگار یہ تو بیٹی بیدا ہوئی آپ کوئی اس کا فکر نہ کریں ہم نے بہترین طریقے سے اسے قبول کر لیا اور صرف قبول ہی نہیں کیا جسے قبول کیا اسے کہا یا مریمو ان اللہ حصفہ کے بطا حرا کے بستفا کے اللہ نسائل آلمین جو تین تین سندے اللہ سے لیتی ہے وہ ہے خادمہ جناب الحرا کی ہم نے دس بیٹے دے دے ایک بیٹا تیری جا میں قربان کر دوں گا اللہ نے دس بیٹے دیئے جب دس بیٹے اب کس کو قربان کیا جائے تو اس وقت جو طریقہ ایکار تھا وہ یہ کہ قرہ ڈالا گیا قرہ دس بیٹوں کے درمیان سے ہوتا ہوتا حضرت عبداللہ تک پہنچا اور آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ پیغمبر اکرم کے والد بزرگوار ہیں جب ان تک پورا پہنچا حضرت ابراہیم نے منا میں قربانی کا انتظام کیا تھا اور حضرت عبد المطلب نے جو اپنے اللہ سے وعدہ کیا اس کا مکہ میں انتظام کیا ابراہیم کی آنکھوں پر پٹی تھی اور حضرت اسمائیل کے ہاتھ اور پیت رسیوں میں بدے ہوئے تھے مگر جب عبد المطلب نے کہا بیٹے عبداللہ قربانی کا وقت آ گیا اور قرآن تیرے اوپر آ گیا تو اسمائیل نے کہا تھا یا رب تفل مات و عمر حضرت عبداللہ کہتے ہیں بابا جو فیصلہ پر اردگار کا ہے مجھے منظور توجہ جو فیصلہ پر اردگار کا ہے آپ اس میں ذرا برابر بھی فکر نہ کریں نہ اپنی آنکھوں پر پٹی ہے نہ بیٹے کے ہاتھ اور پیر رسیوں میں ہیں وہ منا میں اعتمام کیا گیا تھا یہ مگے میں اعتمام کیا گیا عزیزانِ گرامی اب جب عزیزانِ عبداللہ کو لٹا کے گردل کے قریب چھوڑی آئی تھی فوراً ایک بیٹا دوڑتا ہوا آیا اور نام اس کا عبو طالب ہے چھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھا اور کہا بابا ہمارے جب ابراہیم کی شریعت میں جب گنبا آ سکتا ہے کرا کرا کیجئے ممکن ہے اس کے بھدرے میں بھی کوئی جانوار آ جائے باب کوئی تجویز پسند آئے بڑی توجہ رہے چھوڑی رک گئی اور پھر پڑا شروع ہوا ایک اون دس اون بیس اون پچاس اون سو اون حضیزانِ گرامی میں آپ کو پیچھے دیکھے چلتا ہوں جب حضرت عبداللہ مطلب چھوڑی چلانا چاہتے تھے چھوڑی کے نیچے ہاتھ آ گیا حضرت ابو طالب کا جو کام وہاں اللہ نے کیا تھا جو ابراہیم کا سکتا ہوا یہاں اللہ نے وہی کام ابو طالب سے کرو جو کام وہاں معبود لکھیا تھا وہ یہاں ابو طالب سے کروا دیا لوگ ابو طالب کو پیغمبر کا محسن ماننے کے لیے تیار دیں ابو طالب پیغمبر کے باپ کا بھی محسن ابو طالب پیغمبر کے باپ کا بھی محسن ہے اٹھا لی چھوڑی اور اونٹ دنے شروع کر دیئے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی آپ مکام ابو طالب کو سمیں نہیں کی کوشش کریں اور اس قربانی اور اس قربانی کا فرق بھی محسوس کریں وہاں ایک دنبہ آیا یہاں عبداللہ کے لیے سو اونٹ آج تک شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے یا تو بدلے میں قتل کیا جائے یا پھر کساس میں سو اونٹ دے یہ اسی دن سے تو رہے ہیں اب مشکل یہ ہے اومد کا بہت بڑا طبقہ وہ تو کہتا ہے پیغمبر کے ماں باپ اسلام ہی نہ لائے تھے ابو طالب کی تو بعد میں باہت ابو طالب کے لیے بھی لوگوں گائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ ہمارے ہاں تو کوئی ایک سنگل آدمی بھی پوری اس قوم میں نہیں ہے جسے کبھی شک اور شبہ بھی ہوا ہو اور وجہ اس کی یہ ہے یہ قوم دل کی تہ اور دل کی گہرائیوں سے یہ جانتی ہے جس کا بیٹا کلے ایمان ہو وہ ایمان سے محرون نہیں ہوتا یہاں تو کوئی آپ کو ایک بھی نہ ملے گا یہ جو بہتر ٹیمیں دنیا میں پھر رہی ہیں کسی کا کچھ حقیدہ ہے کسی کا کچھ حقیدہ ہے کسی کا کچھ میں اگر کوشش کرتا ہوں اگر مجھے اس کیپٹن کا شیر یاد آ گیا اب یہ عمر کی بات ہے بڑی توجہ رہے کہ کیپٹن جعفر طائر ان کا ایک شیر ہے عمران سے زی شان کے ایمان پہ شکوا عمران سے زی شان کے عمران سے زی شان کے ایمان پہ شکوا خاموش نہ کھر جائے صحابہ کا بھروں گی خاموش خاموش شیر کی خودی سے ہی لگتا ایک سروات پڑھ لیں بلد لوا خاموش حضرت عمران پہ کے ایمان پہ شک اور شبا سوچئے ذرا بڑی توجہ رہے آپ حضرت عبراہیم اس کے امتحانی میں اس چیئے شامل ہے جب وہ بیت اللہ بنا اور سمار رہے تھے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے ربنا مجھے اور میرے اس بیٹے اسمائل کو دونوں کو اپنا مسلمان بندہ بنائے رکھنا کوئی اسلام میں شک ہے کوئی اسلام میں شک ہے ان دونوں کی اور پھر یہ ختم نہیں ہوئی وَجَعَ اللَّهَ مِنْ مُسْلِمَيْنِ لَقَا وَمِنْ ذُرِّيَتْنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَقْ اور ہماری اولاد میں سے ساری ضروریت نہیں کہا توجہ ساری ضروریت نہیں کہا وَمِنْ ذُرِّيَتْنَا اُمَّةً مُسْلِمَةً لَقْ ہماری اولاد میں سے ایک شجرہ تو ایسا چلے توجہ اور آپ نے راز عرض نہیں بڑی اَشْحَدُ اَنَّا کا کُنْتَا نُورًا فِي الْأَسْلَابِ شَامِرَا وَلْأَرْحَامِ الْمُتَحْرَا میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں تیرا نور پاکیزہ پشتوں میں رہا پاکیزہ ریموں میں رہا نہ اس طرف کوئی کمی ہے نہ اس طرف کوئی کمی ہے یہ انتظامِ پرونگار ہے ابراہیم کی اولاد میں ایک سلسلہ ایسا چلے گا جن کا ایمان جن کا اسلام انتہائی بلدنی پر فائد ہوگا اور ایک اور قائد پڑھتا ہوں اگر سمجھ گئے وہاں تک مجھے انشاءاللہ دار دیں گے اور وہ یہ ہے رَبَّنَا وَجْعَلْ اَفَائِدَةً مِن النَّاسِ تَعْوِي الْأَحِمْ جن کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ امت مسلمہ ایسی ہو ان خوبیوں کی مالت ہو کچھ لوگوں کے ساری دنیا کے نہیں توجہ کچھ لوگوں کے وَجْعَلْ اَفَائِدَةً شادی وَجْعَلْ اَفَائِدَةً مِن النَّاسِ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل ان کی طرف ایسے مائل کر دے تَعْوِي الْأَحِمْ یہ تَعْوِي عربی کا لفظ ہے اس کے لیے مجھے تھوڑا سا مثال کا سارا لینا ہوگا آپ ایک سروع پڑھیں میں آج کرتا ہوں تَعْوِي کے لیے لفظ ہے جس طرح پرندہ آسوہ جب جاتے ہیں اپنی مرضی سے جھومتے کھلتے ادھر دانہ دیکھا ادھر دنکہ دیکھا جا رہے ہوتے ہیں مگر جب شام کو واپس آتے ہیں اور ایک خاص گیریے میں پونتے ہیں اس کے بعد ہر ایک کا ہنسلہ الگ ہے ہر ایک کا آشیانہ الگ ہے مگر آشیانے کی طرف جب بڑھتے ہیں تو جس طرح بندوق سے فائر نکلتا ہے اس طرح وہ آشیانے کی طرف اسے کہتے ہیں لوگوں کے دل ان کی طرف ایسے کر دے نہیں نہیں ابھی بات واضح نہیں ہوئی میں خود زمیندار گھرانے سے میرا تعلق ہے اور میں زمیندارہ بھی کرتا رہا ہوں جن لوگوں نے بھیڑ بکڑیاں بار رکھی ہیں وہ یہ جانتے ہیں جب بھیڑے صبح لے جاتے ہیں چرانے کے لیے چروا ہے تو ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ دودھ پی لیتے ہیں اور وہ اسی پاڑے میں رہتے ہیں اور بھیڑے جو سارا دن مون زمین پر رکھ کے چڑھتی رہتی ہیں بے فکر ہو کے وہ کھاتی پیتی رہتی ہیں مگر شام کو جب چرواہا واپس لے کے آتا ہے بڑے آرام سے آ رہی ہوتی ہیں مگر جیسے ہی اپنے اس بارے کے قریب پہنچتی ہیں اب شور بھی بچاتی ہیں اور تیزی سے دوڑتی ہیں اور ان کا دودھ بھی اسی وقت اتر آتا ہے تو کہا یہ ہے تاہ بھی الہم باقی کسی کا اہلِ بحث کے لیے دل اس طرح نہ ہوگا جس طرح اہلِ بحث کے جانے والوں کا دل بہت دوڑتی ہیں بہت دوڑتی ہیں تابید اے ہم لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے ساری دنیا کا چھے کہی نہیں لیا وہ جن کے لیے کہا عزیز آن اکرامی بڑی دوجہ رہے آپ پر رات کی ایک سلوات اور پڑھنے برندوات اچھا جہاں امومی تھی وہاں دعا بھی امومی کی ورزق اہلہ من السمرات پر انگار اہل مکہ کو یہاں کوئی خاص نہیں کہا کہ صرف مومنوں کو بھی توجہ صرف مومنوں کو نہیں نہیں اہل مکہ کو ورزق اہلہ من السمرات اس شہر کے رہنے والوں کو سمرات کے رزق عطا فرما اب پوری دنیا کے فروض وہاں موجود ہیں اور لوگ جس بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو وہ وہاں اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر ابراہیم قدم قدم پہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ہی قوم ایسی ہے جسے ابراہیمی کہلانے کا بھی حق ہے حیدری کہلانے کا بھی یہ نہیں سروات پڑھ لیں برن نواز سے محمد و آلیم محمد و آلیم آج ساری دنیا آرام کر رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں جہاں جس کا جی ہے جو بھی اپنے اپنے کاروبار کر رہا ہے بڑی توجہ رہا ہے آپ حضرات کی ایک ہی قوم ہے جنہوں نے انواز کیا کہ یہ اربائین کا پروگرام ہے یہ چالیس میں کا پروگرام ہے اور یہ اس طرح ہوگا تو عزیز آن اگرامی ابراہیم نے اس زمانے میں آپ کو یاد کیا باجعال افائدت من الناس پروگرام ہے پروگرام ہے ان لوگوں کے دل ان کی طرف ایسے مائل کر دے جس طرح پرندہ آشیانے کی طرف ہوتا ہے لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے عزیز آن اگرامی بڑی توجہ رہا ہے آپ حضرات کی جیسا میں نے ارز کیا پیغمبر نے فرمایا میں دو زبیہین کا بیٹا ہوں ایک زبیہ حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ اور یہ آپ کو معنون ہو گیا کہ حضرت عبداللہ کے گردن پہ چلنے والی چھوڑی اس کے نیچے ہاتھ ابو طالب نے رکھا ابو طالب صرف حضرت پیغمبر ہی کے محسن نہیں ہیں پیغمبر کے باپ کے بھی حسن کرنے والے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے حضرت عبداللہ جو تھے وہ نور رسالت کے حامل تھے اور حضرت عبداللہ نور امامت کے حائل تھے یہ پاک پوچھتوں اور باکرینوں سے ہوتا ہوا نور جب یہاں عبداللہ طلب تک پہنچا تو دو حصوں میں تقسیم ہو گیا ایک حصہ اس نور کا پوچھتے عبداللہ میں چلا گیا اور ایک حصہ اس نور کا پوچھتے ابو طالب میں چلا گیا جو پوچھتے عبداللہ میں چلا گیا آپ بیسے باز باللگوں کو معلومی نہیں جس طرح حضرت خدیجہ ہر آنے والا رشتہ ٹھکرا دیتی تھی حضرت عبداللہ بھی ہر آنے والا رشتہ ٹھکرا دیتے تھے وہ اس لیے نہیں کہ وہ بہت زیادہ خود پسند تھے اس لیے نہیں وہ خود بسند نہیں وہ نور بسند تھے ہر نشتہ ٹھکرا دیتے تھے اور عزیزان نے گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے دمشق کے اس پادری نے جب بتایا کہ وہ لڑکا پیدا ہو چکا ہے جس کی پلچ سے آخری پیغمبر پیدا ہوگا تو یہودیوں نے ایک جماعت بنائی اور اسے نابینا تھا اسی وقت اس کو قتل کر دیا کہا تو تو اب آرام کر کسی دوسرے کو نہ بتا ہم جا کے اس کے خبر لیتے ہیں مکہ میں آکے پیغمبر کے بابا کے اوپر حملہ حضرت عبداللہ پہ حملہ آور ہوئے حضرت عبداللہ حملہ آور ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں میرا ان سے کوئی دشمنی نہیں کوئی بیر نہیں کوئی لینا دینا نہیں یہ کیوں میرے اوپر جھگڑا کر رہے ہیں حضرت واب سلوات پڑھ لیں قریش پہ جا کے حضرت واب کا اور پیغمبر کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے قریش پہ جا کے واب کا جو حضرت آمنہ کے والد ہیں ان کا شجرہ ایک ہو جاتا ہے انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے اس کو یہ کیوں تن کر رہے ہیں جب گھوڑ سے دیکھا وہ تو عبداللہ ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ جو حملہ کر رہے ہیں یہ حملہ کر رہے ہیں مگر کچھ آسبانی مخلوق ہے جن کے ہاتھوں میں گرز ہیں وہ دور دور سے ہی انہیں پیچھے دھکیل رہے ہیں اس نے اسی وقت اپنا گھوڑا دھوڑایا اور کہا کے حاشمیوں سے کہا شاید عبداللہ آج اپیلے دیکھل گئے ہیں ان کے اوپر حملہ ہو گیا حاشمیوں نے بغیر بھرز آیا کیے اسی وقت آئے آ کے ان کو دفعہ کیا کچھ ان میں سے مارے گئے اور کچھ ان میں گریفتار ہوئے اور کچھ باگ گئے جو مالِ غنیمت ہاتھ میں آیا تھا وہ سارا حضرت عباب کی خدمت میں پیش کیا اور اسے کہا آپ نے ہمیں متلے کیا یہ آپ کا عجر ہے توجہ یہ آپ کا عجر ہے ہم آپ کو یہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے اس عجر کی ضرورت نہیں میں جو عجر ماننے والا ہوں وہ کہیں اس سے زیادہ ہے عزیز آنے گرانے اور وہ عجر کیا تھا آ کے اپنی بیوی سے کہا جاؤ حاشمیوں کے گھر اور جا کے انہیں کہو ہم آمنہ کا رشتہ اس عبداللہ کے لیے تیہ کرتے ہیں کیا تمہیں منظور سروان پڑھ لیں اور یہی عبداللہ تھے جب دمشق میں کئی جگہ گئے ایک خاتم انورلہ اس کا نام بتایا گیا اس نے کہا آپ عبداللہ ہیں آپ وہی ہیں نا جس کے باپ نے سو اونٹ آپ کی جگہ پر قربان کیے تھے توجہ سو اونٹ کہا ہاں میں وہی عبداللہ ہوں کہا آپ ایک مرتبہ ہمارے ساتھ عقد کر لیں ہم سو اونٹ آج ہی قربان کر دیں گے عزیزانِ گرامی حق مہر لڑکے والے دیتے ہیں یا لڑکے لگتا ہے اس زبانے کی بھی کوئی عالمہ خاتون تھی وہ پیشادی پر سے کچھ پڑھ رہی تھی کہا اگر آپ میں سے عقد کر لیں وہ سو اونٹ قربان کر دوں گی حضرت عبداللہ نے انکار کیا اب میں کس طرح آپ کی خدمت پر اذکروں سال آئندہ جب حضرت عبداللہ آئے اور وہی خاتون اتفاق سے مل گئی کہا اب کیا خیال ہے عقد کرو گی اب نور منتقل ہو چکا تھا پاک پشتوں سے پاک ریموں کی طرف جا چکا تھا وہ کہتی ہے جب پوچھا اب خیال کیا ہے کہا اب کوئی خیال نہیں سلوات پر لگلن نواز آپ کوئی خیال نہیں عزیزان اسی طرح حضرت عبداللہ سے بھی پیش آئے بات چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہین حیات میں بھی وہ خاتمون زدہ رہی اور انہوں نے پیغمبر پہ ایمان بھی لائیں اور پیغمبر کی دین کو بھی قبول کیا اگر سے زیادہ زمانہ عرصہ زندگی دے اس کا ساتھ نہیں دیا مگر پیغمبر نے بھی اس کا پورا اکرام اور اعترام کیا کہ تُو نے تو محبت کی تھی مگر یہ قسمت کسی اور میں لکھا تھا چنانچہ پیغمبر بھی اس کی خدمت میں توفے بھی بھیئیتے رہے اور اس کے اسلام کو بھی قبول کیا اور اس کی اچھائی بھی بیان کرتے رہے تو عزیز آن اگرامی یہ ہیں حضرت عبداللہ سلوات پڑھ لیں بلندوات سے قربانی کے موقع پہ لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے موٹے موٹے تم پہ قربانی کرو اس لیے کہ پورے اس رات پہ جب جائیں گے تو اسی موٹے دندوں پہ سوار ہو کے بکروں پہ سوار ہو کے جائیں گے عزیز آن اگرامی اب یہ جو سلسلہ ہے قربانی کا یہ میں کئی مرتبہ پڑ چکا مگر بات نا تمام رہے گی اگر یہ عرض نہ کروں گا بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اسماعیل باپ کے خواب کو کہتے ہیں تیف کل یا باتف علمات عمر اور حضرت عبداللہ اپنے باپ کے اس فیصلے کے سامنے کہتے ہیں بابا آپ نے جو فیصلہ کیا آپ سردار مکہ ہیں آپ معزد مکہ ہیں آپ اس فیصلے پہ عمل کیجئے ابو دالب نے بڑھ کے نظام کو دوسرے سمت پہ لگا دیا بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اور خود کو اس کا صرف پیغمبر بلکہ پیغمبر کے باپ کے بھی موصل ہونے کا شرف حاصل کر لیا مگر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے میں رات کی عرض کر چکا کہ پیغمبر اکرم کو جب حکم ملا حضور اب نہ وہ ابو طالب رہے نہ خدیجہ تلک برا رہی اب نہ کوئی حمایت کرنے والا رہا نہ کوئی خرچ کرنے والا رہا اب مکہ کو چھوڑی دیجئے عجرت کا حکم ملا تھا اگر چاہتا اللہ تو بلکل بغیر کسی دوسرے کی مدد طلب کیے اپنے حبیب کو مکہ میں ٹھہرا سکتا تھا مگر اللہ و تبارک و تعالی نے دنیا کے کان پکڑ کے بتا دیا کہ نبی محمد جیسا بھی جب تک خدیجہ تلک برا کی دولت صرف ہوتی رہی ابو طالب کی تاثیر اور اثر رہا بڑے طریقے سے اور وقار سے مکہ مکرمہ میں رہے اب جب دونوں وہ نہیں رہے اب لوگوں کی آنکھیں بدل گئی ہیں حکم دیا حجرت کر جائیے مگر نہ بستر کو خادی کیجئے اور نہ ہی امانتوں کو بغیر اتدام کے چھوڑیے پیغمبر نے بستر کا تو یہ احتمام کیا یہاں علی بستر پہ خطرہ ہے تو کیا جاتتا رہوں نہیں سو جاؤ علی ابو طالب بستر پہ سو گئے اور دوسرا کھان یہ امانتیں سب کی ہیں یہ دینا میرے سامنے دور دور تک مجبہ بیٹھا ہے مجھے رب کعبہ کی قسم اگر پیغمبر پینسل اور کاغذ لے کے بیٹھتے اس کی اتنی امانت اس کی اتنی امانت اس کی امانت شبہ حجرت حساب کتاب بھی گزر جاتے مگر نہیں کہا یا علی یہ جس کی امانتیں ہیں انہیں دے دینا یہ بتانے کی ضرورت نہیں کس کی کتنی امانت ہے اس لیے قیدی وید علی انسوا انفلان جو پیغمبر کا ہاتھ جانتا ہے وہ علی کا بھی جانتا ہے پیغمبر شہر علم ہے علی بابوہا ہے حالے ہے دری یاری یاری ملت حق ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا بابستر پیغمبر نہیں ہے بلکہ علی بن عبی طالب ہے دیکھیں بڑی توجہ علی کی گردن پر چھوڑی نہیں آئی علی کی دیوار سے بار تلواریں رہی ہیں اگر آپ بڑھ اور علی بن عبی طالب وہ قربانی ہے توجہ رہے جس نے سو کچھ سو کے سب کچھ حاصل کر لیا وہ سو رہے ہیں اور وہاں سے حق دوتا ہے علی یہ جو تیرا سونا ہے اس کی کیا قیمت لوگیں یہ بیجنے کا ہے سونا یہ دو بانے کا ہے ایک ٹونٹی فور کیرٹ ہوتا ہے سلوار بڑھنے ملنگواز سے محمد جو آنے محمد یا علی تیرا یہ چادر اوڑ کے سونا یہ بھی بڑا ٹونٹی فور کیرٹ سے بھی کہیں بڑھ کے ہے اسے بیجتے ہو یہ سب حق کی باتیں ہیں یہ سب سونے کی باتیں ہیں اور نیند کے اندر کی باتیں ہیں اگر معبود کوئی اچھا خریدار مل جائے توجہ تو خریدار وہ ملا جو آدل بھی ہے توجہ جوہری بھی ہے اور پھر یہ ہے کہ قادر بھی ہے قیمت بھی پونی دے گا دھون سے نہیں لے گا اور پھر جو رہی ہے پپر کے بال لے گا اس میں کھوٹ نہیں منا چاہئے اور پھر یہ ہے آدل بھی ہے انصاف بھی کرے گا تو راچے پہلے پہلے بھیگ دیا دیپارٹمنٹ آف انصاف میں کہ اس کا کتنا دیا جائے کہ عبادتوں کا سواب وہ اس کی ایک ضرب میں چلا جائے گا ایک ضرب میں چلا جائے گا ولایت دے دی جائے ولایت دے دی جائے ولایت ایک کموٹھی کے بدلے میں چلی جائے گی کتنا جو رہے آف انصاف کی جہاں جہاں تک اچھا جنت دے دی جائے جنت تین روٹیوں کے بدلے میں چلی جائے گی کیا ہے ہم نے اس کا ماضی دیکھا اس کا حال دیکھا اس کا مستقبل دیکھا یہ جوہر ہمارے خزانے کے قابل ہیں اب تو گاہر کے گاؤں سونے والے بیشتے ہو ہاں بیشتا ہوں کیا لوگیں کاجو مرضی اللہ خیر و رحمت سے کرے اللہ محضر حسن زہدی پہ کچھ یہ سندار سے کہا اے خریدنے والے جو مرضی تا اچھا جو مرضی آج سے ہماری مرضی تمہاری ہو گئی آج سے ہماری مرضی تمہاری ہو گئی اور تمہاری جان ہماری ہو گئی سنئے بہت زیادہ رضی اللہ پتانے اور پڑھنے والوں جس جس کو اللہ کی رضا چاہیے ہے وہ اللہ سے نہیں علی سے ملے گی اور جسے علی سے بیت چاہیے ہے وہ اللہ کے پاس جائے علی سے ملے گی آج سے ملے گئی آپ موٹے دبے پہ بیٹھ کے جنت میں چلے جائیے گا ہم رضاِ علی کے ساتھ اللہ حباسؑ سنوات پڑھ لیں اللہ حباسؑ جس طرح حضرت ابراہیم نے آپ کو یاد کیا ایک سنوار پڑھ لیں اللہ وآلہ 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 اب آپ خود غور کرتے رہیے گا کہ جب علی بن عبی طالب نے کہا پیغمبر میرے سپرد کر کے گئے تھے مجھ سے مانگنے آئے ہو اور ایک آدمی نے کہا اگر پیغمبر بھاگ گئے ہوتے تو یہ ضرور ان کے ساتھ ہوتا توجہو اگر پیغمبر بھاگ گئے ہوتے وہ ضرور جیسا کہہ رہا ہے کہ کسی کام سے گئے ہیں اگر وہ بھاگ گئے ہوتے تو یہ ان کے ساتھ ہوتا عزیزادہ گرامی مکہ کے مشرق بھی سمجھتے ہیں یہ بلا فصل ہیں بلا فصل ہیں تو پھر آپ کیوں رک گئے وہ کام پہ گئے کہاں میرے پاس ایک ڈیوٹی ہے وہ یہ آپ کی جتنی امانتیں ہیں اس کی بات کیلئے ممبر کی بات چھوڑیے آپ کی جتنی امانتیں ہیں مجھے رب کعبہ کی قسم اتنا زمانہ ہو گیا ممبر بے آتے ہوئے آج تک مجھے ایک روایت نہ ملی کسی ایک کا اعتراض نہ ملا کسی کی دو پیسے کی امانت رہ گئی ہو کوئی ایک امانت علی کے پاس نہ رہ گئی جس کے لئے علیہ رہنس کر رہے ہوں بھئی یہ امانت ہے کس کی ہے لے جائے یہ امانت ہے کس کی ہے لے جائے نہ کوئی امانت باقی رہی نہ کوئی امانت کا اٹکڑیم کرنے والا باقی رہا انتظام تھا پیغمبر کا معاملہ تھا انتظام کا اور امانت کا اب آپ مجھے بتائیں جو مشرقوں کی امانتوں کے لیے اتنا بیانت دار ہے کہ رائے کے برابر بھی فرق نہ آئے گا وہ علی کی خلافت کی امانت کے لیے کیا کچھ کرے گا بڑی توجہ رہے آپ ہر رات کی آپ اربائین کر رہے ہیں آپ پوری دنیا میں گھوم جائیے سوائے آپ کے کوئی اربائین نہیں کر رہا بڑی توجہ اور چالیسوں اربائین اس کا ترجمہ چالیسوں ہی ہے آپ نے کبھی نہ سنا ہوگا پیغمبر کا چالیسوں کبھی علی کا چالیسوں کبھی حسن کا چالیسوں کبھی زہرہ کا چالیسوں نہیں آپ کبھی نہ سنا ہوگا یہ چالیسوں اس کا ہے جس کو کربلا کے میدان میں بہتر سے تہتر ماہ آدمی قربان کرنے کے لیے نہ ملا یہ چالیس فموس کا ہے جو تین دن کا پھوکا اور پیاسہ رہے تھے شہید کر دیا گیا میری آواز دور دور تک جا رہی ہے اور ممکن ہے اس کے ذریعے اور بھی دور جا رہی ہو یہ رات جب آپ اس وقت حسینیہ میں تشریف فرما ہے حسین جو اس کا تین دن کا بچہ بھی پھوکا پیاسہ دنیا سے اٹھ گیا آج سات کروڑ لوگوں کا میز بان ہے اس کا تین دن کا بھوکا پیاسہ بچہ دنیا سے اٹھ گیا تینے ظلم کھا کے آج سات کروڑ کا میمان ہے میں پوری ذمہ داری سے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں تعداد اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے مگر جو دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں میں اب بکابہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ جتنے گئے ہیں وہ سات کروڑ ہوں اس سے کم ہوں یا زیادہ ہوں کوئی ان میں وہاں پھوکا نہ رہے رہا کوئی ان میں وہاں پیاسہ نہ رہے گا صرف پھوک اور پیاس کی بات نہیں ہر ایک آدمی کو حسب تمنہ اور دلخواہ جس کی جو تمنہ ہوگی یہ امام گدسترخان ہے ہر چانے والے کو اس کی مرضی کی غدا ملے گی اس کی مرضی کا دھانہ ملے گا اس کی مرضی کا مشروب ملے گا اور کوئی زہمت نہیں دو سو بیس کسوں کی اندر اندر اس کے بزو اور دہارت کا بھی انتظام کیا گیا ہے کوئی آپ کو وہاں ایسا نظر نہ آئے گا یوں کہے کہ میرا پرس چھن گیا میری جوری ہو گئی ارے مکہ میں تو لوگ پرس ہی ڈھوڑتے رہ گئے مگر کربلا میں لوگ سب کچھ گمانے کے باب جو سب کچھ باتیں رہے ہر ایک کو غدا ملی ہر ایک کو کھانا ملا دنیا نے کچھ اندازہ کیا جس کا ایک بھی گھر نہ تھا قیال کر میدان کربلا میں جس کے خیمیں جلا دئیے گئے تھے مجھے رب کعبہ کی قسم آج جتنے حسین کے گھر ہیں دنیا میں اتنے کسی کے گھر نہیں اتنے کسی کے گھر نہیں بڑی بڑی حکومتیں اپنا بجٹ بناتی ہیں مگر کیا بجٹ بناے گا کوئی جس کے سات کروڑ ایک رات میں مہمان ہوں ہر ایک کو مہمان کے مطابق اس کی خدمت ہو رہی ہے اور جو اس سے بڑی بات ہے وہ یہ کن جب وہاں سے پلتیں گے اور یہ کہہ کے پلتیں گے السلام علیہ قیبنا رسول اللہ جو آپ میں کہہ گا جائیے جنت کا ذمہ دار ہوں جائیے میں تمہارے جنت کا ذمہ دار ہوں عزیز آنگرامی یہ وہی حسین ہے جسے پیغمبر کے بعد وہ موقع بھی دیکھنا ملا کہ وہ کہہ رہا ہے حل میں ناسے رہیں ینسرنا ہے کوئی جو کچھ غریب کی بدد کرے کون کہہ رہا ہے حسین عرب کا کوئی کھانا بدوش نہیں جب آنان جنت کا سردار ہے پیغمبر کا جواسہ ہے زہرہ کا فرزند ہے اور دنیا میں پنجتن پاک کی آخری نشانی امام حسین ہے اور کسی مشرق کافر سے نہیں کہہ رہا قلمہ کوئیون سے کہہ رہا ہے حل میں ناسے رہیں ینسرنا ہے کوئی جو میری مدد کرے جب مدد کے لئے کوئی تیار نہ ہوا کہا میری مدد نہ کرو پر حل میں موئی سے یوں ہی سنا اے کوئی جو میری شرف بات بھی سنیں امام کی بات سننے کے لئے بھی کوئی تیار نہ ہوا سید ہوں مبر جاؤں گلے جا پڑتا ہے تیسرا جبلہ یہ کہا اور مسلمانوں نہ میری مدد کرو نہ میری بات سنو خیموں کی طرف دیکھ کے کہا حل بن اللہ کے یدبو ان حرم رسول اللہ کوئی ہے جو نبی زادیوں کے مردے بنائے آج علی اکبر کا بھی چیلم ہے آج شہراد قاسم کا بھی چیلم ہے آج حضرت عباس کا بھی چیلم ہے آج عونہ محمد کا بھی چیلم ہے حضرت زینب صلی اللہ علیہ کسی نے اسے بطلہ کربلا کہا کسی نے اسے کربلا کی شیر دل خاتون کہا مگر جگر پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے جس بہن کے داؤں بھائیوں کی لاشوں کے ٹکڑے سامنے پڑے ہوں اور دوسری طرح مڑ کے دیکھا چار بھتیجے علی اکبر و علی اسر جیسے اور عبداللہ اور قاسم جیسے یتیب ان کے لاشے پڑے ہوں چار بھانجے ان کے لاشے پڑے ہوں اور پھر یہ ہے جس طرح دیکھے بکتولوں کے لاشے پڑے ہوں اپنے عباس یا سبھائی کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہوں وہ بی بی اپنے آپ کو کیسے سمالے گی مگر قرآن رکھئے میرے سر پہ جب بی بی نے دیکھا زینب عبادین چل رہے ہیں مگر چلا نہیں جا رہا زینب عبادین کی بیشانی پہ موت کا پسینہ آ گیا ہے اس وقت زینب علی بن گئی زینب حسین بن گئی زینب عباس بن گئی زینب علی بن گئی بڑھ کے کہا بیٹے سجاد کیا زمین خدا کو حجت خدا سے خالی کرنے جا رہے ہو اب اس کے بعد زینب ہے اور اس کے بعد زینب کا نام ام المصارب مجھے صرف ایک جملہ عرض کرنا ہے جب شہادتیں ہو چکینا اب بی بیاں سوچ رہی ہیں کہ یہ ظالم کیا کریں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ ظالم کی ایک آواز گولی وہ یہ کہ جتنے شہید ہوئے ہیں ان کے سر کلم کیے جائے آپ نے سو لیا میں نے بڑے آرام سے آپ نے آرام سے سو لیا ان کے سر کلم کیے جائیں نیزوں پہ بلد کیے جائیں سر کلم ہوئے لیادہ دیر نہ لگی نیزوں پہ جڑھائے گئے لیادہ وقت نہ لگا ایک نئی جیختہ چلاتا آیا اور آگ کہتا ہے مجھے خواہ کے نام ملے گا کربلا کا سب سے بڑا ظلم تو میں نے کیا تھا منہ سغیر کو تیر تو میں نے مارا تھا ان سروں میں وہ سر موجود نہیں کہتا ہے کہاں گیا وہ سر کسی نے کہا ننلی اسی قبر کھول گے اسر کو گاڑ گے شبین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ گے یہ کہا بیدہ تو گھدہ گھوڑوں کی تابیں برداج کر باؤ گے میرا کام تھا اپنی عمد تک تجھے دفن کر دیا عزیز و ظالم کہتا ہے مجھے یہ معلوم ہے امام نے اپنے بچے کو دفن کیا تھا مگر کہاں دفن کیا خیمیں جل چکے نقشہ میدان بدل چکا اب خبر پتہ نہیں کہاں دفن کیا تھا کہتا ہے سو سوار گھوڑوں پہ سوار ہو جاؤ نیزے ہاتھوں میں لے لو کربلا کی زمین کی تلاشی کرو کربلا کی زمین کو چھانا گیا نیزے مارے گئے ایک ظالم نے نیرا بنیزہ مارا نیزہ جب بار نکالا علی اصفر کی لاش اس نیزے کے ساپ تھی اصفر کے سینے پہ نیزہ لیا ظالم نے پکار کے کہاں مل گئی لاش مل گئی حسین کے آخری مجاہد کی لاش مل گئی حسین کے ننے شہید کی لاش لکھا ہے یہ ظالم نیزہ لے کے ان نیزوں میں چلا گیا جن پہ شہیدوں کے سر تھے اب کیسے پڑوں یہ ننے شہید کی لاش والا نیزہ خود بخود چھک گیا اس نیزے کی طرف جس پہ علی اکبر علی اکبر کا سر تھا اور ننے ننے ہونٹوں پہ آواز آئی بھائی آپ کے سینے میں لگا آپ کے سینے سے بابا نے نکالا میرے بھی سینے میں لگا اللہ جنے ظالم لکھا لیں گے یا نہیں میں کیسے پڑوں ظالم نے لاش نیزے سے اتاری اور لاش نیزے سے اتارنے کے بعد سر کو بدن سے جدا کیا نندہ لاشہ بیویوں کی درہ پھیل دیا حبیل و لاشہ بیویوں کی درہ پڑا چار سال کی بچی دوڑ کی آئی اپنے بھائی کی لاش پہ پہنچی ہے اور اپنے اپنے سے کہتی ہے ہمیں حوصلہ کر باقی ایک مرتبہ شہید ہوئے تیرا معصوم دوری مرتبہ شہید ہو رہا اللہ کے لیے مجھے بتائیے اگر ماں بچے سے پیار کرے کیا کرتی ہے عورت محبتہ ہے کیا کرتی ہے ماں بچے سے پیار کرے بچے کا مو چومتی ہے بچے کے سارے چومتی ہے آئے میں کیسے بڑوں روبار کو بھی پیار تو بہت آیا مگر بچے کا مو مو جی ہاں بچے پیار کرتے ہیں آئے میں کیسے پیار کرے گا